اگلی حدیث حدثنا یحیٰ بن بکیر امام بخاری کے استاد ہیں یحیٰ بن بکیر بیان کیا ہم سے یحیٰ بن بکیر نے قال حدثنا اللیس ہم سے لیس نے روایت کیا ان اقیل وہ اقیل سے روایت کرتے ہیں ان ابن شہاب وہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں ان اروت ابن زبیر اروہ بن زبیر سے یہ پیچھے جو آئے نا حشام بن اروہ یہ ان کے والد ہے اروہ بن زبیر اور زبیر کا نام کہ زبیر بن عوام تھا انعائشہ تھا حضرت عائشہ سے کیونکہ بھانجے ہیں ان کے وہ خالہ سے سنتے ہیں اور آگے سناتے ہیں اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف عورتوں نے روایت نہیں کیا عورتوں نے بھی کیا ہے وہ بھی آئے گا لیکن مردوں نے بھی کیا اور مردوں میں کچھ دوسرے مرد بھی تھے اور کچھ آپ کے رشتدار بھی تو عورت جو آپ کے بھانجے تھے وہ آپ سے روایت کرتے ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت کہتی ہیں اول پہلے پہل ما بُدع بھی جو ابتدا کیے گئے ساتھ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی وحی میں سے الرؤیہ السالحہ الرؤیہ خواب السالحہ سچے فن نوم نین میں فکانا تُتھے لا یرا نہ دیکھتے رؤیہ کوئی خواب اللہ مگر جاعت آتا مثلہ ماند فلق پھٹنے یا روشنی السبحِ صبح کی صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا سمم پھر حب ببع محبوب کیا گیا پسند کیا گیا علیہی آپ کی طرف الخلاء تنہا رہنا خلاء اکیلا ہونا وکانا اور تھے یخلو اکیلے ہوتے بِغَارِ حِرَا غَارِ حِرَا مِن آپ غَارِ حِرَا مِن اکیلے رہتے فَيَتَحَنَّسُ تو آپ عبادت کرتے فی ہی اس میں اور تحنس کیا ہے وَهُوَ اور وہ اتَّعَبُدُ عبادت کرنا ہے الْلَيَا لِيَا راتوں کو زَوَاتَ الْعَدَدْ عَدَدْ وَالِيَا یعنی کئی ایک متعدد قبلہ اس سے پہلے ان کے یَنْزِعَا لوٹتے الى اہلیہی اپنے گھر والوں کی طرف وَيَتَزَوَّدُ اور زادے راہ لیتے کھانے پینے کا سامان لیتے لِذَا لِكَ اس کے لیے سُممہ پھر یَرْجِعُ لوٹتے الى خدیجہ تا طرف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فَيَتَزَوَّدُ پھر وہ زادے راہ لیتے لِمِسْ لِهَا اسی کی مانن حتی یہاں تک کہ جَاءَهُ آگیا آپ کے پاس الْحَقُّ حَق وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا اور وہ غَارِ حِرَا میں تھے فَجَاءَهُ تو آیا آپ کے پاس الْمَلَكُ فَرِشْتَا فَقَالَ تو اس نے کہا اقرأ پڑھو قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَهِ اَنَ مَي بِقَارِئِن پڑھنے والا میں پڑھ نہیں سکتا قالا کہا فَأَخَذَنِ تو اس نے پکڑا مجھ کو کس نے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے پکڑا فَغَتَّنِ پھر مجھے بھینچا اپنے ساتھ لگا کہ بھینچا حتی یہاں تک بلغا پہنچی مِنِّ مُجھ کو الْجَهْدَ مَشَكَّت سُمَّ پھر اَرْسَلَنِ چھوڑ دیا مجھ کو فَقَالَ پھر کہا اقرأ پڑھو قُلْتُ میں نے کہا مَا نَهِ اَنَ مَي بِقَارِئِن پڑھنے والا میں پڑھ نہیں سکتا فَأَخَذَنِ تو اس نے پکڑ لیا مجھ کو فَأَخَذَنِ پھر بھینچا مجھ کو اثانیتا دوسری مرتبہ حتی یہاں تک بلغا پہنچی مِنِّ مُجھ کو الْجَهْدَ مَشَكَّت سُمَّ اَرْسَلَنِ پھر چھوڑ دیا مجھ کو فَقَالَ پھر فرمایا اقرأ پڑھو فَقُلْتُ تو میں نے کہا مَا أَنَ نَهِمْ مَي بِقَارِ اِن پڑھنے والا فَأَخَذَنِ پھر پکڑ لیا مجھ کو فَغَتَّنِ پھر بھینچا مجھ کو السالسہ تا تیسری مرتبہ سُمَّ اَرْسَلَنِ پھر چھوڑ دیا مجھ کو فَقَالَ پھر کہا اقرأ پڑھو بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي سَاتھ نام اپنے رب کے الَّذِي جس نے خَلَقَ پیدا کیا خَلَقَ الْإِنسَانَ پیدا کیا انسان کو مِنْ عَلَق جمع ہوئے خون سے اقرأ پڑھو وَرَبُكَ اور رب تیرا الْأَكْرَم سب سے زیادہ کرم والا ہے فَرَجَعَا تو لوٹے بِحَا ساتھ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرجفو کہ کانپ رہا تھا فُعَادُهُ آپ کا دل فَدَخَلَ تو آپ داخل ہوئے علا خدیجہ تھا اوپر خدیجہ کے بنت خویلد جو خویلد کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ فقالا پھر آپ نے فرمایا زملونی کپڑا اڑھا دو مجھ کو زملونی مجھے کپڑا اڑھا دو فَزَمَّلُوهُ تو انہوں نے کپڑا اڑھا دیا اس کو حتی یہاں تک کہ زہبہ چلا گیا انہو آپ سے ار روعو خوف خوف فقالا تو کہا لی خدیجہ تھا حضرت خدیجہ سے وَأَخْبَرَهَا اور اطلاع دی ان کو الخبرہ اس واقعے کی یا اس خبر کی لَقَدْ أَلْبَتَ تَحْقیق خَشِتُوا مَنِ دَرْتَا ہوں علا نفسی اپنی جان کے بارے میں مجھے اپنی جان کا ڈر ہے فقالت خدیجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کَلَّا هرگز نہیں یعنی مَتْ دَرُو وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی قسم مَا نَهِ يُخْزِي کا رسوہ کرے گا تجھ کو اللہ اللہ تعالی ابداً کبھی بھی اِنَّكَ کیونکہ آپ لَتَسِلُوا البتہ جوڑتے ہیں الرَّحِمَة رشتے داری کو وَتَحْمِلُوا اور آپ اٹھاتے ہیں الْقَلْ بُوجھ وَتَقْسِبُوا اور آپ کما کر دیتے ہیں الْمَادُومَ جو مَادُوم ہے جو نہیں ملتا وَتَقْرِ اور آپ زیافت کرتے ہیں مہمانداری کرتے ہیں الزیفہ مہمان کی وَتُعِينُ اور آپ مدد کرتے ہیں الَا اوپر نوائبِ حادثوں کے الْحَق حق کے یعنی حق کے راستے میں یا برحق حادثوں پر مدد کرتے ہیں فَانْتَلَقَتْ تُلَے گئیں بھی آپ کو خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حتی یہاں تک کہ اتت لے آئیں بھی آپ کو وَرَقَتَ بْنَ نَوْفَل وَرْقَ بِن نَوْفَل کے پاس بن عصد بن عبدالعزہ جن کے والد کا نام عصد اور دادا کا نام عبدالعزہ تھا یہ ابن عم خدیجہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے تھے ابن عم عم چچا کو کہتے وَقَانَ اور وہ تھے عمران ایک شخص تنصرہ جنہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی فِالجاہِلیہ جاہِلیت کے دور میں وَقَانَ يَكْتُبُ اور وہ لکھا کرتے تھے الْكِتَابَ الْعِبرانی عبرانی کتاب کتاب بمانہ لکھائی کے ہے یعنی تحریر کہ عبرانی تحریر لکھنا جانتے تھے فَيَكْتُبُ تو لکھتے من الْعِنجیلی انجیل میں سے بِالْعِبرانیتِ عبرانی زبان میں مَاشَاءَ اللَّهُ جو اللہ چاہے اَنْ يَكْتُبَ کہ وہ لکھیں وَقَانَ اور تھے شیخاً کبیراً بہت بوڑے بزرگ شیخ بہت بوڑا کبیر بہت بڑا قد امیہ جو اندھے ہو چکے تھے فَقَالَتُ تو کہا لَهُ اس کو خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یَبْنَ عَمْ اے چچا کے بیٹے اسما سنو من سے ابن اخی کا اپنے بھائی کے بیٹے سے فَقَالَ تو کہا لَهُ اس کو وَرَقَتُ وَرَقَانَ یَبْنَ اخی اے میرے بھائی کے بیٹے مَازَا کیا کچھ ترہ تم دیکھتے ہو یعنی کیا دیکھتے آپ کو کیا نظر آتا ہے فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر دی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبرہ خبر مَا رَعَا جو آپ نے دیکھا فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ تو کہا آپ کو ورقہ نہیں حَازَ النَّامُوس یہ ناموس اللَّذِ جو نَزَّلَ اللَّهُ اتارا تھا اللہ نے على موسیٰ اوپر موسیٰ کے یَا لَيْتَنِ اے کاش کے میں فیہا اس میں جزعن جوان ہوتا لَيْتَنِ کاش میں اکونو ہوتا میں حیّن زندہ جب یُخْرِجُ کا نکال دے گی تجھ کو پَوْمُ کا تیری قوم فَقَالَ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ کیا بھلا مُخْرِجیہ نکالنے والے ہیں مجھ کو ہم وہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے قَالَ نَعَم کہا ہاں لَمْ نَهِ يَأْتِ آیا رَجُلٌ کوئی شخص قَتُ کبھی بھی بِمِثْلِ مَانِنْدُسْ کے جو مَا جِئْتَ بِهِ لَایَا تُو اس کو إِلَّا مَگر عُوْ دِیَا وہ عداوت کیا گیا وَإِنْ اور اگر يُدْرِقْنِ پَالِ مُجھ کو يَوْمُ کا تیرا دِن یعنی تیرا وہ وقت میں پالو مراد ہے انصر کا میں مدد کروں گا تیری نصرًا مدد مُؤذرًا قوی مضبوط سُمَّ پھر لَمْ نَا يَنْشَبْ رَحَا وَرَقَتُ وَرَقَا انتو وفیہ کے فوت ہو گیا یعنی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے وَفَتْرَ اور رُک گئی الْوَحْيُ وَحِي قَالَ ابن شہاب ابن شہاب کہتے ہیں وَأَخْبَرَنِ ابو سَلَمَة خبر دی مجھ کو ابو سَلَمَة ابن عبد الرحمن نے انجابر ابن عبداللہ کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری قالا انہوں نے کہا وَهُوَ يُحَدِّسُ اور وہ بیان کرتے ہیں انفترت الوحی وحی کے رکنے کے بارے میں فَقَالَ تو کہا فی حدیثی ہی اپنی حدیث میں بَيْنَا درمیان اس کے اَنَا امشی کہ میں چل رہا تھا اس سمعت سوتا جب میں نے سنی ایک آواز من السمائی آسمان سے فَرَفَعَتُ بَسَرِ تو میں نے اٹھائی اپنی نگاہ فَإِذَا الْمَلَكُ تو فَرِشْتَ اللَّذِي جَاءَنِ بِحِرَا جو آیا تھا میرے پاس حِرَا میں جالسن بیٹھا ہوا ہے على کرسیین ایک کرسی پر بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْد آسمان اور زمین کے درمیان فَرُعِبْتُ تو میں مرعوب ہوا منہو اس سے فَرَجَعْتُ تو میں لوٹ آیا فَقُلْتُ تو میں نے کہا زم ملونی زم ملونی مجھے کپڑا اڑھا دو مجھے کپڑا دے دو فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تو اتاری اللہ تعالیٰ نے يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّرِ اے کپڑا لپیٹنے والے قُمْ اُٹھو فَأَنزِر پھر ڈراؤو الَا قَوْلِهِ یعنی آگے کی آیات تک وَالْرُجْزَ اور گندگی فَحْجُر پھر چھوڑ دو فَحَمِيَ تو تَبْ گئی الْوَحْيُ وَحِي وَتَتَابَعَ اور پیدر پی آنے لگی تابعہو مطابعت کی ہے اس کی عبداللہ بن یوسف عبداللہ بن یوسف نے وَأَبُو سَالِحْ اور عَبُو سَالِحْ نے وَتَابَعَهُ اور مطابعت کی اس کی حلال ابن رداد حلال ابن رداد نے انززہری زہری سے وَقَالَ يُونس وَمْعَمَر اور یونس وَمْعَمَر کی روایت میں ہے بَوَادِرُهُ بَوَادِرُهُ یعنی فَوْعَادُهُ کی بدلے بَوَادِرُهُ کہا اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں اس میں وحی کی ابتداء کے بارے میں خاص طور پر بات آئی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کی سب سے پہلی شکل یہ تھی کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے اَوَّلُ مَعْبُدِ أَبِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیہ السالحہ سالحہ کا مطلب صادقہ سچے سالح یعنی بالکل صحی درست اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوتی تھی اور ہوتا کیا تھا فَقَانَ لَا يَرَا رُؤِيًا جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے تو نتیجہ کیا نکلتا اِلَّا جَعَتْ مِسْلَ فَلَقِ السَّبْ وہ اتنا روشن ہوتا تھا اتنا واضح آتا تھا آپ کو جیسے رات کے اندھیرے میں صبح کی روشنی کو انسان بلکل واضح پہچان لیتا ہے یعنی وہ بلکل صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا یعنی ایسا سچا ہوتا پھر آگے دن کو وہ چیز نظر آ جاتی سُمَّ حُبِّبَعِ الْحِلْخَلَا ان خوابوں کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بڑی اچھی لگنے لگی آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ تقریباً ایک مہینے تک رہا وَقَانَ يَخْلُوْ بِغَارِ حِرَا آپ غارِ حِرَا میں تنہا چلے جاتے حِرَا مکہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار ہے فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ آپ اس میں عبادت کرتے یا تحنس کے آگے یہ جو لفظ لکھا نا وَتَّعَبُدْ الْلَيَالِ یہ کہا جاتا ہے کہ امام زہری نے اس لفظ کی تفسیر کی ہے یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں اس کو ادراج بھی بولتے ہیں بہرحال تحنس کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا حِنس حِنس الْعَظِيم حِنُونْثِ حِنس کہتے ہیں گناہ کو تو حِنس سے بابِ تفعُل جب بنا تو کیا ہوا سلب کی خصوصیت آگ دی کہ حِنس ختم ہو گیا تحنس یعنی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا یعنی عبادت گزار ہو گئے اور یہ خاص طور پر تحنس کس عبادت کے لئے بولا جاتا ہے تَعَبُدْ الْلَيَالِ انسان راتوں کو جاگنا شروع کر دے رات کی عبادت کے لئے قَبْلَ آئِنْزِ عَلَىٰ اَحْلِهِ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آنے سے پہلے یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے اور تنہا ہوتے تھے اور پھر گھر آتے وَيَتَزَوَّدُ الْزَالِكَ اور پھر اپنے ساتھ زادے راہ لیتے یعنی وہاں ظاہر ہے کہ کھانے پینے کو کوئی انتظام نہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتا تھا ستو اور خجوریں سُمَّ يَرْجُوْ الْخَدِیجَةِ پھر وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے یعنی جب یہ توشہ بھی ختم ہو جاتا فَيَتَزَوَّدُ الْمِسْلِحَا یہاں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیں کہ اپنے شوہر کی بدلتی ہوئی کیفیت پر اس سے لڑنے جھگڑنے نہیں لگ جاتی بلکہ کتنے صبر کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اور کتنے احترام کے ساتھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ توشہ پھر ساتھ دے کے بھیج دیتی ہم اپنی جگہ پر غور کریں کیا ہم میں سے کسی عورت میں اتنا صبر ہے کہ اس کے شوہر میں یکا یک ایک ایسا چینج آئے اور وہ اپنی عام روٹین کو چھوڑ کر کسی خاص مشن کسی خاص عبادت کسی خاص کام کے اوپر اگر وہ مصروف ہو جائے تو کیا ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں اور صرف تعاون ایسا نہیں کہ اس کو کہے اچھا آپ چلے جائے بلکہ ساتھ اسی لئے ان کا مقام بہت بلند ہے حضرت خدیجہ کا ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور انہیں بشارت دی ہے کہ ان کے لئے جنت میں موتیوں کا محل ہے حتی جاءہ الحق یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ پہنچتا نہیں وہی اصلن آ جاتی ہے اور کب آتی وہ ہوا فی غار حرا جب آپ غار حرا میں تھے فجاءہ الملک تو فرشتہ آتا ہے کیا کہتا ہے اقرأ پڑھو میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے نہیں پڑھنا آتا میں پڑھ نہیں سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے پڑھنے سے انکار کیا تو فرشتہ نے مجھ کو پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ لگایا اور جھنجوڑا اور بھینچا اتنا بھینچا حتی بلغ من الجہدہ یہاں تک کہ میں تھک گیا یعنی مجھے جہد پہنچے یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شخص کو پریس کیا جائے پریس کیا جائے تو وہ اس کے اندر جسے اس کا سانس رکنے لگتا ہے یا ایک وہ شدت کی کیفیت آتی ہے اس کی طرف اشار ہے اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا ایسا کیوں کیا کیوں بھینچا کیوں جھنجوڑا اس کی کہی ایک وجوہات ہیں مثال کے طور پر یہ کہ وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک ایکسرسائز تھی ایک تیاری تھی پیچھے آپ پڑ چکے رہے ہیں کہ اتنی شدت ہوتی تھی وحی کے آنے کی اتنی وہ قوت سے آتی تھی کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ہاں جی عمرہ کچھ اور اگر آپ واک کرنے کے عادی نہیں تو پہلے دن جا کے آپ کو جسم اکڑ جائے گا آپ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو اس کے لیے ایک یعنی ایکسرسائز کروائی جا رہی کہ اب یہ جتنا بھاری بوجھ اِنَّا سَنُلْكِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اور سقیل وہ اپنے دوسرے معنی میں بھی سقیل ہے تو وہ چونکہ بہت بھاری کلام ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایسا بھاری جب یہ پہاڑوں پر اتارا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا اتنا بھاری کلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نہازہ وہ خوب جھنجوڑتے ہیں یعنی پوری آپ کے اوپر قوت استعمال کرتے ہیں فرشتے کہای جاتا ہے کہ اس لیے بھی کہ آپ کے اندر سے وہ ساری بشری خواہشات اور وہ چیزیں سب نکل جائیں آپ فرشتے کا ایسا لمس حاصل کریں ایسی انرجی اس سے لے کہ یہ جو دوسرا قوی کلام آرہا ہے اس کو جذب کر سکے اپنے اندر آپ دیکھیں کہ جب ہمارا دل دنیا کی محبت میں دوبا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ کا کلام اوپر اوپر سے پھسلتا جاتا ہے اثر نہیں کرتا لیکن جب انسان دل نرم کر کے اس کی طرف راغب ہوتا ہے ایسا محول انسان کو ملتا کہ دل پہ گھلنے لگتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بات وہی ہوتی اثر زیادہ کرتی اندر تک اتر جاتی قرآن کا یہی الفاظ جو آپ نے زندگی میں بہت دفعہ پڑھے ہوگے لیکن جب آپ فرشتوں کے سائے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا لطف اس کا مزہ اس کی حیثیت بالکل کچھ اور ہوتی ہے تو یہاں بھی جبریل علیہ السلام چونکہ اللہ کے مقرح فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے نورانی مخلوق ہیں جب وہ بھیجتے اپنے ساتھ لگا کے تو اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں داخل ہوتے ہیں آپ کو وہ نور وہ انرجی وہ روشنی وہ قوت وہ سب کچھ ملتا ہے جس کے بعد آپ اپنے آپ کو اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے لیکن جب سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک انرجی ملتی ہے سب طرف سے ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے زندگی میں ایسے کام ہوتے جو بڑے مشکل لگتے یہ ہم نہیں کر سکتے دین بڑا مشکل ہے لیکن جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا اس کوشش میں ہیں تو آپ کو ان کے ذریعے سے قربت ملنے لگتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی کیونکہ علم کے لئے صرف کتاب کافی نہیں علم کے لئے پاس رہنا ضروری ہے قربت ضروری ہے اہلِ علم کی صحبت ضروری ہے اسی لئے ان لوگوں کو صحابی ہونے کا شرف نصیب ہو گئے جن کی صرف آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اور جنہوں نے پھر حجت الودا کے موقع پر صرف اپنی ان نگاہوں سے آپ کے وجود مبارک کو دیکھا انہیں کیا ٹائٹل مل گیا کتنا بڑا شرف رضی اللہ عنہم ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان پر دعا بھیجتے ہیں یہ کمال ہے آپ کے فیضان نظر کا اور آپ کے وجود کا لہذا اہل علم کی صحبت ان کی قربت ان کی محبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ صرف علم کی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت اور برکت اور فیض اس پر نازل ہوتا ہے ان سب پہ جو صرف اللہ کی خاطر مل بیٹھتے ہیں کسی اور مقصد کے بغیر